سی اے اور این آر سی کو لے کر جس طریقے سے پورا ملک سراپا احتجاج ہے اور ملک میں جگہ جگہ مظاہرے اور احتجاج کیے جارہے ہیں اس بیچ آل انڈیا امام آرگنائزز کے چیف ڈاکٹر امام عمیر علیاسی صاحب نے اے این آئی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جلد ہی پچاس افراد پر مشتمل ایک وفد وزیر داخلہ امید شاہ اور وزیر آزم نریندر موڈی سے ملاقات کریں گے اور ملک میں جو حالات چل رہے ہیں سی اے اے کے خلاف جو لوگ احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں اس سلسلے میں ان کے سامنے بات رکھی جائے گی آئیے دیکھتے ہیں کہ امام عمیر علیاسی صاحب نے کیا کہا ہندوستان کے سبھی لوگوں کو یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ دیش کے اندر امن و امان برقرار رہنا چاہیے جو لوگ پروٹسٹ کر رہے ہیں پروٹسٹ کرنا ہمارا ادھیکار ہے ہمارا جمہوری حق ہے ہمیں ضرور کرنا چاہیے لیکن ہمیں ایک دائرہ میں رہے کہ ہمارا ایک دائرہ ہونا چاہیے ایسا پروٹسٹ جس کی وجہ سے ملک کا دیش کا ماحول خراب ہو دیش کی سمپتی کا نقصان ہو یا آپسی بھائی چارہ کو نقصان پہنچے یا ہمارے کسی بھی ایسے انسان کو کسی کو بھی تکلیف پہنچے ہمیں اس کا خیال کرنا ہے میں آج جمعہ کا دن ہے میں نے پچھلے جمعہ کو بھی ہندوستان کے ساڑھے پانچ لاکھ مسجد اور اماموں کو میں نے اپیل کی تھی آج پھر اپیل کر رہا ہوں کہ آج جمعہ کا دن ہے جمعہ کی نماز میں خاص طور پر اپنے امن کا پیغام کو آم کریں بھائی چارہ عام ہو اس کے لیے اعلان کریں کسی طرح کا تشدد نہ ہو اس کا خیال کرتے ہوئے اپنے بیان کو دیں دوسرا تمام ہندوستان کے اماموں سے آج ملک کا جو حالات ہیں اس کے لیے خاص طور پر شانتی کی اپیل کے ساتھ ساتھ آج ہم امن کے لیے دعا کریں ہمارے دیش خوشحال رہے ہمارے دیش میں خوشحالی رہے ہمارے دیش میں بھائی چارہ رہے ہمارا دیش وشکرو بنے آج اس کے لیے خاص طور پر مسجدوں سے دعائیں ہونی چاہیے میں ویسے تو آپ سب کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ بہت جلدی ہمارا پچاس لوگوں کا ایک بڑا ڈیلیگیشن جس میں دوسرا کے تمام بڑے امام اور تمام جماعتیں اور تمام بڑے او لوگ جو اس سے تعلق رکھتے ہیں اس ملک سے ان سبھی کو لے کے پچاس آدمیوں کا ڈیلیگیشن میرا وزیر اعظم شریہ نریندر موڈی جی سے ملاقات کرے گا اور ملاقات کر کے خاص طور پر ان کے سامنے ساری باتوں کو رکھیں گے اسی طرح سے ہمارے گرہ منتری شریہ ابی شاہ جی سے بھی ہمارا ڈیلیگیشن کی ملاقات بہت جلد ہونے والی ہے اور اس کے بعد ہم یہ بات اپنی طور پر بتانا چاہتے ہیں کہ دیش کے لیے جو ہم بہتر ہو سکتا ہے وہ فیصلے ہمیں کرنے چاہیے میں دنیا سے کیا مطلب مدارس ہے وطن پنا مریں گے کتابوں پر ورک ہوگا تو ہمارا